بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے شہیدوں کے لئے بھی دعا گو ہے اور اس وقت جب ایک گلوبل وبا چل رہی ہے ایک وبا چل رہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اتنا خطرناک ہے اس وقت بھی اس قسم کے حملے ہو رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سخت مضامت بھی کرتی ہے میں جانتا ہوں کہ حکومت سندھ انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو لوگ اس میں شامل تھے وہ بھی پکڑا جائیں گے اس وقت ہمیں پورا پاکستان کو ہمارا ریاست کو بھارا سسائیٹی کو اپنے عوام کا صحت زندگی بچانے میں اپنا کوشش ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے اور جب ایک ریاست میں ایک ملک میں اس قسم کا چیلنجز آتے ہیں تو جو حکومت بے وقت ہوتے ہیں وہ پولورائزیشن اور جو ملک میں فالک لائنز ہیں ان کو اڈریس کرنے کی کوشش یا ان پہ ان کو اڈریس کرنے کے لیے ریکنسیلییشن کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ وہ یونٹی قائم کرتے ہیں تاکہ جو فالک لائنز ہیں اور جو ایشیوز ہیں وہ ایگرویٹ نہیں ہو جاتے ہیں ان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی حق کی حکومت نے جب سے یہ وبا آئی ہے ہر وہ متنازع اور ایشیو چھیرا ہے اور ہمارا جو پولورائزیشن کی انوائیمنٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے کمی نہیں کی جو یونٹی اور کنسنسس ایک قوم بننے کا جو جنگ کی صورتحال میں یا نیچرل ڈیزاسٹر کی صورتحال میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اس پہ بھی حکومت وقت پی ٹی آئی کی حکومت ناکام رہی ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو باجٹ پیش کیا گیا سارے سیاسی جماعتوں نے اس پہ تفسرہ بھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے سیاسی جماعتیں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے سیاسی طور پر ریجیکٹ نہیں کیا ان فاکٹ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا ایک پینڈیمک بجٹ میں اگر یہ پینڈیمک بجٹ ہوتا تو سارے سیاسی جماعتوں سپورٹ کرتا جیسے جب آپ جنگ میں ہو اور آپ کا ایک جنگ کا بجٹ ہوتا ہے تو سارے سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتے لیکن یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایسے بجٹ ہے جیسے کرونا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے اور وہ جو وسائل اور ریسورسز جس کو ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا عوام کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے اور ان کی معاشی صورتحال کو اس وقت میں وہ تحفظ دینے کے لیے یہ پرائیورٹیز ہمیں نظر نہیں آئیں ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکس کا حملہ ہے جو 25 years بعد in the last 25 years یہ لوکس کا حملہ سب سے بڑا حملہ ہے جس کے بارے میں ہم ایک سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی صدق پہ اور حکومت سندھ بھی وفاقی حکومت سے اور پی ٹی آئی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو سیریسٹری لے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرے اس ایشو کو بھی نظر انداز کیا اس ایشو کو نہ ان لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے اور یہ یہ بہت مشکل ایشو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سبائی حکومت ان اس وفاقی مقابلہ کریں جو کہ ہر سبائی حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے اپنا سالانہ سہت کی بجٹ سے اور اس سہت کی بجٹ میں اگر انہوں نے اپنے وسائل سے اضافہ کیا لیکن جہاں کہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور ایک پینڈیمک اپیڈیمک آپ کی اپنا عین کے تحت وفاقی حکومت کا بہت اہم ذمہ داری ہوتا ہے ہم امید کر رہے تھے کہ ہر صوبہ کے لیے ایک ہیلتھ پیکج دیا جاتا ایک کوویٹ پیکج دیا جاتا تاکہ ان کے سہت کے جو دپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ سپورٹ ملتا جو ان کو اضافہ کرنا ہے ٹیسٹنگ کپیسٹی سے لے کے ہلتھ کے کپیسٹی تھا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہلتھ کے کپیسٹی ہمارا ٹیسٹنگ کپیسٹی اس تیزی سے اضافہ نہیں کر پا رہے تھے جس سے یہ وبا سپریڈ ہو رہا تھا لیکن اب ہی وفاقی حکومت نے اس سپورٹ صوبہ حکومتوں کو نہیں دی گئے ہم جو ان کا نام کا پی ایسٹی پی میں پیزہ رکھا گیا ہے کوویٹ کے لیے سیونٹی بلین روپیز وہ کہتے ہیں ہم نے کوویٹ کے لیے رکھا لیکن جب آپ کو فائن پرنٹ پڑتے ہو اب اس میں آپ دیکھ لیتے ہو تو اس میں وہ کوویٹ کے لیے نہیں وہ آپ کا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں یہ ان کے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز کے الیکشنز کے سلش فاند ہے یہ آپ کا جو سیونٹی بلین روپیز کوویٹ کے لیے استعمال ہونا تھا صحت کے فسیلٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کو فسیلٹیر کرنے کے لیے آپ کے عوام کے صحت اور زندگی بچانے کے لیے یا ان کو کوئی ریلیف پہنچانے کے لیے وہ پیسہ ان کے ایم ایز کے کانسٹیٹیوئنسی کا سرک بنانے کے لیے ان کا ایم ایز کی کانسٹیٹیوئنسی میں کوئی گٹر لگانے کے لیے ان کا ایم ایز کی کانسٹیٹیوئنسی میں ترقیاتی منصوبے کرنے کے لیے یہ جو پیسہ ہے وہ اس کام میں لگائے آگیا ہے جس کا ہمیں نیشنل اسیمبلی میں نے بھی مضامت کیا اور میں آپ کے سامنے بھی مضامت کرتا ہوں ہم تو دو سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پر خرچ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفرسٹرکچر منصوبے ہیں ہم پر پیسہ رکھنا چاہیے اور وہ نہیں رکھتے تھے پھر جب یہ وبا آیا تو ہم کہنا شروع کر دیئے کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے آپ اس کو سپورٹ کریں لیکن ہمارا صحت کو نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ اس قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانے شروع کر دیئے ہیں جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی اپروچ ہے